میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے موشری کے اندر عورت تو بہت ہی محبت بہت احترام اور بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے آپ ادر سائر اف دو سٹوری تو دیکھیں ہم اس بات تو کہتے ہیں وہ چار سو لڑکے کو اُلٹا لڑکا دیں ان چار سو لڑکوں کو کوڑے ماریں ان کو کڑی سے کڑی سخت سخت سزا دیں لیکن آپ ادر سائر اف سٹوری کو انویسٹیگیئرڈ کریں کیا یہ ہمارے موشری کے اندر ایکسپٹیڈ ہے کہ ایک عورت یا ایک لڑکی وہ ایک اپنے فینس کو کھلے عام دعوت دے رہی ہے کہ چودہ اگست کو میں آؤں گی آپ آئیں میرے ساتھ سیلپیاں بنائیں دیکھیں یہ ہرگز ہمارا موشری کی ہماری اخلاقیات کی ہماری تربیت کی ہمارے اسلام کی کاسی نہیں کرتی یہ چیز عورت کی کچھ حدود ہیں عورت کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں صرف اپنی ریٹنگز کے چکر میں آپ نے پاکستان کی عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دی ہے پاکستانی مردوں کو زلیل کر کے رکھ دی ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں ہم کھڑے ہوتے ہیں میں ڈاکٹر سبیل اکرام سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہوں آپ احتجاج کریں احتجاج کال دیں ان جیسے بغیرتوں ان جیسے زلیل لوگوں پہ جو لڑکیوں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں جو لڑکیوں کو اوپر چھیڑ تھا نہیں کرتے ہیں جو لڑکیوں کو حریص کرتے ہیں ان کے خلاص سخت سخت کاروائی کا مطالبہ میں کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے لیکن یہ کیا طبیقہ ہے کہ آپ جو ہے پورے پاکستانی معاشرے کو زلیل کر کے رکھ دو آپ نے پاکستان کے اندر اس طرح کے بیانات آت دو کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں یہ غلط پرسیپشن ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک غلط امیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے دنیا کو ایک غلط میسج پہنچایا گیا ہے پاکستانی معاشرہ ہرگر ایسا نہیں